ایرانی حاجیوں دونوں نے عرض مقدس پر ایک دوسرے کو نشانہ بنا کر گناہ کا ارتکاب کیا اس طرح چودہ سو برس قبل بیان کی گئی حدیث کی پیچگوئی پوری موسیقی شکر کمر کا موجزہ ہجرس سے پانچ برس پہلے ظاہر ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طالبہ کیا کہ وہ کوئی موجزہ دکھیں تباپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دور پر فرما دیئے اس طرح کہ ان کے درمیان ہرا کا پہاڑ نظر آنا ابن خاطر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ منظر ہندوستان تک دکھا دیا لندن کی انڈیا آفیس لائبری میں موجود ایک انتہائی قدیم دستاویز جس کا حوالہ نمبر عربی اٹھائی سو سات ایک سو باون ایک سو تہتہ ہے اس کے مطابق ہندوستان کے جنوب مغربی ساحل علاقے ملہ بار میں یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کے ایک بادشاہ چکرورتی فرماس نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جب اسے خبر ملی کہ مکہ میں خدا کے پیغمبر نے یہ موجود دکھایا ہے تو وہ اپنا تخت اپنے بیٹے کے سپورت کر کے مکہ کو روانہ ہو گیا اس نے وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کی ہدایت پر وطن واپسی کے دوران یمن کی بندرگاہ زفر کے نزدیک اس کا انتقال ہو گیا کئی صدیوں تک اس علاقے میں ہندوستانی بادشاہ کا مزار مر جائے خلائے کر آ دور حاضر کے چند دانشور لفظ شکہ کا مفہوم زمین کا کھودا جانا بیان کرتے ہیں اور وہ دلیل کے طور پر قرآن شریف کی سورہ عبس کی چھبیس ہی آیت بیان کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے خود پانی پرسایا پھر پھارا زمین کو اچھی طرح پھر اس میں سے اناجگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنچان باغات یہاں شکہ کا لفظ ٹکڑے کیے جانے کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ زمین کے کھودے جانے کے لیے استعمال ہوا ہے چنانچہ ان دانشوروں کے نزدیک قیامت کی یہ نشانی انیس سو انتر میں تب پوری ہوئی جب انسان نے چاند پر چہل کرنے کے بعد بیس جولائی کو وہاں سے اکیس کلو گرام مٹی اور پتھر واپسانے کے لیے جمع کی ان کا کہنا ہے کہ پہلے آنے والے انبیاء کے برقس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایتی موجزوں کے بجائے صرف قرآن کریم ہی کا موجزہ تا ہوا تھا لیکن شکل کمر کا واقعہ احادیث کی مستند کتب میں اسی طرح بیان ہوا جیسا کہ میں نے پہلے کیا اور جمہور علماء کا اس پر کامل اتفاق ہے پھر اس پرگرام کے پہلے حصے میں میں نے دعوت دینے والی دو جماعتوں کے ترمیان جس جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش ہوئی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں جنگ سفین کا ذکر ہوا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ترمیان سفین کے مقام پر ہوئی تھی تاہم اہد حاضر کے علماء کا کہنا ہے کہ جس جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ انیس سو اسی سے انیس سو اٹھاسی تک جاری رہنے والی وہ افسوسناک ایران اراک جنگ تھی جس میں دس لاکھ مسلمان شہید ہوئے چار لاکھ سے زیادہ اراکیوں اور ساڑھے تین لاکھ کے لگ بگ ایرانی مسلمان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو گئے عالمی قوتوں کی سازش کے شکار مسلمان بے دردی سے ایک دوسرے پر محلق اور تباکن ہتھیار استعمال کرتے ہیں